بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج تائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، تھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج دوبارہ میں بات کروں گا الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر دوبارہ بات کی جائے گی جانزیب عالم کے پیچھے جو پڑا ایک نیکسز ہے اس کے مطلع آج میں آپ کو تھوڑی سی اور اصلیت بتاؤں گا کہ جانزیب عالم کے پیٹ میں چھوڑا گھومنے والے جو نصرباز کمیشن ایجنٹ ہیں دیکھیں جو انفرمیشن ہوتی ہے الحمدللہ ایتھنٹک انفرمیشن ہوتی ہے اور جس طرح میں پہلے سے بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ طائر نصیر کبھی ہواوں میں تیر نہیں چلاتا وہ پورا اپنا ورک کرتا ہے ہوم ورک مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ لبکشائی کرتا ہے بہت سے الزام بھی لگتے ہیں بہت سے چیزیں ہیں اب سیٹی گروپ کے حوالے سے اوزن مجھے کسی نے میتنیج کیا جی آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں اب ان کو یہ معلوم نہیں کہ سیٹی گروپ کا جو مالک ہے ندیم عباد اس کے تو تمام نمبرز بند ہیں وہ خود کہیں روپوش ہے یا تو زمینی راستے کے ذریعے وہ بھائر بھاگ چکے گی کیونکہ اس کا نام بھی سٹاپ لسٹ پہ تھا یہ نوسر بازوں کے باس بہت سے وے ہوتے ہیں پاکستانی عوام کو چھونا لگانے کے لیے لیکن خیر الحیات گروپ آف کمپنیز کا جو ایک نیکسس تھا اس نیکسس کا جو سب سے بڑا سرکردہ ایک رہنما میں کہوں سرکردہ ایک میں کمیشن ایجنٹ کہوں سرکردہ پاکستانی عوام کو لوٹنے والا ایک نوسر باز کہوں جس کا نام زاہد رانہ ہے اچھا زاہد رانہ اب جو گیم کھیل رہا ہے زاہد رانہ کی خفیہ ڈیل ہوئی ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے نوسر باز مالک نوید اختر کے ساتھ اور میرے ایک ذرائع نے مجھے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تقریباً تین چار ہفتے پہلے یا ایک ماہ پہلے چکوال میں ایک ایونٹ ہوا اور وہاں پہ جو زاہد رانہ نے وہاں سے پیسہ اٹھایا وہ پیسہ زاہد رانہ نے الحیات گروپ آف کمپنیز والوں کو نہیں دیا بلکہ وہ سات آٹھ کروڑ پہ کی لگ بگ یا نو کروڑ یا چھے کروڑ وہ انویسمنٹ زاہد رانہ نے کی سمارٹ گروپ میں اور وہاں پہ کہ بھئی ڈبل یعنی کہ اگر سات کروڑ لگایا تو اس نے چودہ کروڑ کے اکاؤنٹ لی ہیں یہ اب اس میں مزید جو جہاں پہ پیسے بھیجے گئے وہ ساری میں کھوج لگا رہا ہوں لیکن اب زاہد رانہ کا جو نیکسز ہے جس طرح میں نے بتایا کہ زاہد رانہ کا فرنٹ مین تھا وقاس آزم ترک پھر شاکراللہ اب شاکراللہ کے کال ہم آپ کو انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بھی بتائیں گے ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بیان کرنا کیونکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف کوئی نیویسٹر اٹھ گیا اور اس نے درخواست دینا شروع کر دی تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ نیٹورک انڈسٹری کو بدنام کرنے والے یہ نوصر باز کمیشن ایجنٹ یہ دوبارہ زندگی میں کسی سے فراد نہیں کریں گے کیونکہ جب ان کی کمپنیز چل رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ کے ساتھ جب میٹنگ کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ گلوریا جینز میں چائے خانہ میں میٹنگ کریں گے لیکن جب کمپنی سکیم کر جاتی ہے تو یہی کمیشن ایجنٹ جو کبھی گلوریا جینز اور چائے خانہ میں اور دیگر بڑے بڑے جوس لینڈ میں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں تو پھر یہ کوئٹا کیفے میں آدھا آدھا کپ چائے منگا رہے ہوتے ہیں یہ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے ان نوصر بازوں کی صریحت دیکھی ہے خیر میں بتا رہا تھا کہ جو زہد رانہ ہے اب اس نے جو گیم کھیلنا شروع کی ہے ناظرین میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ گیگا مال کے فورت فلور پہ جائیں وہاں پہ ایک آفیس ہے چار ہزار تیس اور وہاں پہ وہ آفیس ہے ملک کیسر کا اور وہ آفیس ہے شاہ فیصل کا ملک کیسر جو ہے ناظرین ملک کیسر بھی زہد رانہ کی ٹیم میں تھا اب ملک کیسر لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں ان کو ہوتلز میں بلاتا ہے ان کو چائے پلاتا ہے ان کو کھانے کھلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے جی کہ آپ سمارٹ گروپ کی طرف آئیں کیونکہ زہد رانہ الہیاد گروپ آف کمپنیز کا تمام ڈیٹا چوری کر چکا ہے اور وہ وہی ڈیٹا اٹھا کے زہد رانہ اب سمارٹ گروپ کے ناظر باز مالک کو دے رہا ہے اور یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ الہیاد گروپ نے اب جو گلشن حیات کیونکہ گلشن تو ان کا ٹوٹلی تباہ و برباد ہو گیا گلشن میں اب سانس ہی نہیں رہی تو وہ حیات کیا ہوگا لیکن جو زہد رانہ ہے وہ تمام ڈیٹا اس نے اٹھایا وہ اب دے رہے سمارٹ گروپ کے جو ناظر باز مالک ہیں نوید اختر وہ اب ان کے جو کال ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ ان انویسٹرز کو کالز کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر پچاس لاکھ کا نقصان ہوئے تو آپ ہمارے پاس پچیس لاکھ روپے یعنی کہ سمارٹ گروپ میں انویسمنٹ کریں پچاس لاکھ روپے کا آپ کا اوکاؤنٹ بھیے جائے گا ہواکہ سمارٹ گروپ سکیم کر چکی ہے کیونکہ سمارٹ گروپ کا ویڈراول بھی بند ہو چکی ہے اور سمارٹ گروپ کے حوالے سے جو انکوائری ہو رہی تھی ایف ای ای انڈکرپشن سرکل میں وہاں پہ ان ایف ای ای افسران کو بھی خریدا گیا یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آہستہ آہستہ کہ جو نوید اختر ہے اس نے ایف ای 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 افسران کے اوپر کہاں کہاں سے دباؤ ڈلوایا کس پی ای ای افسر کے پی ای ای افسر کے ایک افسر ریکال کر کے کیا تھریڈ کیا یہ ساری چیزیں بتاؤں گا وہ تو اگلا ٹاپک ہے لیکن میں زاہد رانہ کی بات کر رہا تھا زاہد رانہ کا ایک ٹیم کا ممبر ہے جس کا نام ملک کیسر شہزاد ہے اور ایک شاہ فیصل ہے شاہ فیصل اور جو دوسرا ایک اور ہے سمابو رحمان سمابو رحمان اور ملک کیسر شہزاد یہ پہلے بیٹھتے تھے چار ہزار نو ایک آفیس ہے گیگا مال میں وہاں پہ اب ملک کیسر شہزاد اور شاہ فیصل یہ لوگ بیٹھ رہے چار ہزار تیس آفیس میں اور وہاں پہ زاہد رانہ کے کہنے کے اوپر کیونکہ جو سمابو رحمان ہے اس کی بھی بہت بڑی ٹیم ہے سمابو رحمان کو بھی انہوں نے ورغلا دیا شاہ فیصل وہ خواہ کے ایک اچھا لڑکا تھا لیکن وہ بھی ان نصربازوں کی چکنی جو پڑی باتوں میں آ گیا شاہ فیصل سمابو رحمان ملک کیسر شہزاد اب ان کو جو ٹارگیٹ دیا گیا ہے زاہد رانہ کی جانب سے لالش بھی دیا گیا ہے کہ آپ کو گاڑیاں بھی تحفے میں دی جائیں گی تو آپ یہ کام کریں الحیات کے تمام انویسٹرز کا رخ سمارٹ گروپ کی طرف موڑے اور وہاں سے بھی ہم کمیشن کھائیں گے زاہد رانہ نے جو میٹنگ کی ہے منشن اللہ میٹنگز کی کچھ چیزیں ہب کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اب یہ جو نوصر باز ہیں یہ طرح طرح کہ الزام تو لگائیں گے طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ لیکن الحمدللہ جو بات کرتا ہوں دنکے کی چوڑ پہ کرتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں میں الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزے بالم ان کو بھی کہوں گا کہ آپ بشک چیک کر لیجئے کیا آپ کا ڈیٹا چھوڑی نہیں ہوا آپ چیک کر لیے کہ فورت فلور میں گیگا مال کے فورت فلور چار ہزار تیس میں کون کون سے لوگ بیٹھ رہے ہیں پھر وہ یہ بھی چیک کریں چار ہزار نو آفیس میں سمابو رحمان کے پاس کون کون آتا ہے سمابو رحمان ملک کیسر شہزاد اور شاہ فیصل یہ آپس میں کنیکٹ ہے تھرو کال واتس ایپ اور زاہد رانہ ان کو انسٹرکشنز دیتا ہے مختلف ایپس استعمال کر رہا ہے زاہد رانہ کیونکہ زاہد رانہ بہت بڑا نوصر باز ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا ثبوت کہیں پہ نہ چھوڑے وہ ایک اور ایپ آئی ہے میں کال انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے زاہد رانہ ان کے ساتھ کارڈینیشن کر رہے ہیں اور ان کو ترغیب دے رہے کہ آپ نے یہ یہ سٹیپ اٹھانا ہے کیونکہ میں نے آپ سے ایک دعویٰ کیا تھا کہ زاہد رانہ کو سونے کے بسکٹ لینے کا بہت زیادہ شوک ہے زاہد رانہ نے سونے کے بسکٹ حافظ سائم علی سے خریدے ہیں اور حافظ سائم علی سے بھی انویسمنٹ کرائی گی تھی الحیات گروپ میں اب اس کو بھی سمارٹ گروپ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے جو زاہد رانہ ہے اس کی دوہلی پولیسی آپ دیکھیں ناظرین کہ وہ آپ کے ساتھ زوم میٹنگ بھی کر رہے ہیں الحیات کی لیکن انٹرلی طور پر وہ جو بڑے بڑے جو نوصر باز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ سمارٹ گروپ میں انویسمنٹ لے لوگوں سے سمارٹ گروپ میں جب آپ سرمایہ کاری لگوائیں گے تو الحیات کے جو ایفکٹیز ہیں ان کی ڈوبی رقم جو نہیں ملنی انشاءاللہ یہ میرا دعویہ ہے کیونکہ سمارٹ گروپ اتنی بڑی ہینڈسم اماؤنٹ دے نہیں سکتا وہ نوصر باز جو نوید اختر ہے وہ خود دوبی بیٹھا ہوئے اور وہاں پہ بیٹھ کے انسٹرکشنز دے رہے ہیں اب زہد رانہ کی کچھ اور چیزیں بھی میرے پاس ناظرین آئی ہیں لیکن آج کا پروگرام میں نے صرف الحیات گروپ اف کمپنیز کی جو مالک ہیں جانزیب عالم جو ان کے رائٹ سائٹ پہ بیٹھتے ہیں سمیر جدون پھر جمال خان پھر عزر حسین دیگر اور لوگ ہیں ان کی جب آنکھیں کھولنی تھی کہ زہد رانہ دیکھ لیں زوم میٹنگ کر رہے ہیں الحیات کی لیکن انٹرنلی طور کے اوپر وقاس آزم ترک شاکر اللہ ملک کیسر شہزاد شاہ فیصل سیما ابو رحمان کو لگایا گیا کہ آپ سمارٹ گروپ کی انویسمنٹ اٹھائیں پھر جو زہد رانہ ہے میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ زہد رانہ نے ایک اور نیا پروجیکٹ لے کے آنا ہے انقریب ایگل ویلی کی نام سے وہ ایگل ویلی کی زمین کہاں پہ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے مری میں کہاں سے کس طرح خریدی گی کس کو کیا لالی پاپ دیا گیا لیکن زہد رانہ اس حوالے سے اگر اپنے موقف سے آگا کرے گا تو میں اس کا موقف بھی چلاوں گا لیکن آپ کو الہیات گروپ آف کمپنٹس کے جو انویسٹرز ہیں میں آپ کے آگے یہ التجا کرتا ہوں کیونکہ زہد رانہ کے خلاف پہلی درخواست راولپنڈی میں دائر ہو چکی ہے اور وہ درخواست بھی انشاءاللہ ایک دو دنوں میں چلاوں گا جب وہاں سے جس حدارے میں درخواست دیگی ہے وہاں سے جب نوٹس جاری ہوگا زہد رانہ کی حوالے سے تو آپ کو بتاؤں گا کہ زہد رانہ کی اساساجات کتنے ہیں زہد رانہ اگر پندرہ ارب روپیہ کراس کھار چکا ہے تو اتنی ہیوج انویسمنٹ اتنا ہیوج پیسہ زہد رانہ کے پاس کہاں سے آیا یہ وہ پیسہ ہے جس نے لوگوں سے لوٹا ہوا ہے اب الہیات گروپ آف کمپنیز کی کشتی ڈبونے کے بعد اب لوگوں کو سمارٹ گروپ کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ سمارٹ گروپ میں انویسمنٹ کریں اور میرا یہ دعویہ ہے چار ہزار نو اور چار ہزار تیس دفتر جہنزے والم جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے بہت آنکھیں کھلیں گی میرے پاس جو ثبوت ہے انشاءاللہ وہ میں آنے والے دنوں میں وہ ثبوت پیچھ لاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ نوصر باز کس طرح کی نوصر بازی کرتے ہیں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ